بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم میں بیلنس کم ہو جائے گا لیکن اگر بینک ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے پر انٹرسٹ دے پروفٹ دے مارک اپ دے تو بینک ہمیں وہ پروفٹ وہ مارک اپ اور انٹرسٹ دینے ہمارے آفیس تشریف نہیں لاتا رائٹ آٹھ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں عریبہ بھی لیٹ آئی یہ کلاس میں فلک بکار بھی لیٹ جوائن کر رہی ہیں فلک بکار نے جوائن کر لی ہے کلاس جی فلک نے جوائن کر لی ہے کلاس اور آٹھ بچ کے دس منٹ پہ جوائن کی ہے کلاس آپ لوگوں کے لیے دس منٹ قیمتی نہیں ہوں گے لیکن میرے لحاظ سے تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے اچھا جی بہرحال میرے خالہ میں اپنی بات پاکے بڑھا لوں تو اسی طرح کیا کہا تھا ہم نے کہ ہمارے لیے ہمارا بینک کیا ہوتا ہے کل میں نے لکھا نہیں تھا میں بھی لکھ دیتا ہوں ہمارے لیے ہماری کیش بک میں لکھا ہوا بینک ہمارا بینک ہمارا کیا ہے ہے اصل میں بینک ہے پیار بچوں ہمارا بینک ہے ہمارا ایسٹ اور ایسٹ کا بیلنس تو ہمیشہ عام طور پر ہوتا ہی کہاں ہے ٹھیک ہے بینک کا بیلنس تو ہوتا ہے ڈیبیٹ پر ہے تو اس لیے ہماری بک ہمارے بینک کا بیلنس ہام طور پر ڈیبیٹ میں دکھاتی ہے لیکن بینک والوں کے لیے ہمارا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جناب ہمارے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا بیسا بینک والوں کا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ہم جب دل چاہے اسے بینک سے نکال کر کریں استعمال it means it means بینک میں رکھا ہوا ہمارا پیسہ بینک والوں کے لیے کیا ہے پیروچوں بینک والوں کے لیے جب آپ بینک میں لے جا کے پیسے رکھواتے ہو تو بینک والے بولتے ہیں چلو بھی ماشاءاللہ مبارک ہو پیسے آگئے کھا جائیں گے اب سارے انشاءاللہ اور جس کے ہیں وہ آئے گا اسکولیں گے نہیں ہے چلو بھگ جاؤں نہیں نا بینک والے کہتے ہیں اگر مسٹر اے مسٹر بی مسٹر انان یا مسٹر کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا کے بینک میں جا رہے ہیں تو وہ کسی بھی وقت بینک سے یہ پیسے نکالنے کا رائٹ رکھتے ہیں وہ جیسے ہی آگے اپنے پیسے مانگیں گے پیسے ہم نے انہیں واپس کرنے ہیں یہ پیسہ ہماری اب تو کنفیجن نہیں ہونا چاہیے اب تو کوشن مارک لاؤگ نہیں بھیجنا چاہیے بھائی دیکھیں جو بچہ کنفیوز ہے اس کنفیوز بچے کے لیے خاص طور پر بول رہا ہوں مطلب اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہے گی بولنے کی پیار بچوں پومن سینج کی بات ہے آپ نے مجھے ادھار پر سامان بیچا ہر بچہ اپنے اوپر رکھے یوں سوچے اس نے سن عمران کو ادھار پر سامان بیچا ٹھیک ہے اچھا گوڈ مارننگ آئیشہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ کی آٹھ بچ کے بلاخر بارہ تیرہ چودہ منٹ پر آپ نے کلاس جوائن کری جی ہیں گوڈ ہو گیا گوڈ چلیں جی جناب تو میں کہہ رہا تھا آپ ہر بچہ سوچے اس نے مجھے سامان بیچا ہے اگر اگر آپ نے مجھے سامان ادھار پر بیچا ہے تو بیٹا آپ سب نے اپنے پاس اپنی بوکش میں کیا لکھا ہوگا لکھے بیجنے جلدی کریں ٹریڈ ریسیو بیل سامان لکھا ہوگا ٹریڈ ریسیو بیل ڈیویڈ سامان لکھا ہوگا آپ نے کہا ہوگا سامان سے پیسے لینے ہیں تو یہ تو آپ کا point of view ہے نا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سامان سے پیسے لینے سامان اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے سامان اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے اپنے پاس چاہ لکھیں گے سامان کہیں گے ٹریڈ پیبل سامان کہیں گے ٹریڈ پیبل کریڈٹ سامان کہیں گے میں نے پیسے دینے آپ نے پیسے لینے ہیں تو سامان نے پیسے دینے ہیں اوکے بڑی معذرت کے ساتھ معذرت اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو برا لگیا تو پہلے سے معذرت کر لینے چاہیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اتنی لیٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کچھ آپ کو چاہیے ان کے اوپر ٹھنڈا وانی پھیک دیا گئے اچھا خاصا ایک گلاس بھر کے کم اچھ کم آپ کلاس سٹارٹ ہوتے ہوئے موجود ہیں اور یہ پندرہ منٹ کے بعد آ رہی ہیں جی ارمان جلدی گڑھنے درہ پتہ نہیں یہ سمجھ سے بہارے میرے تو میرے تو یہ سمجھ سے بہارے بات کہ نیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا آپ کا بھئی آٹھ بجے کلاس شروع ہوتی ہے پیارے بچوں تو آٹھ بجے کلاس شروع ہونے کا مطلب آٹھ بجے ہی ہوتا ہے نا چلیں ایک دو منٹ سمجھ میں آتے ہیں انسان ایک دو منٹ لیٹ ہو گیا کبھی کبھی چلتا ہے لیکن آپ لوگ تو آدھی مجھنم بنے ہوئے چلیں مان لیا جی آپ کی سوری ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہمارے تم کیوں سوری کہہ رہی ہو مناہل لیٹ آئیے ابھی بات کرتا ہوں فاطمہ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پہلے ویلکم کر دو درہ اپنا کون تشریف لائے ابھی 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 تشریف لائے ہیں اپنا بلکل کلاس تو ڈسٹراب ہوگی نا اس کی فرجان صاحب ابھی آواز ہی نہیں آرہی ہوگی انہوں نے مائی کی کنیکٹ نہیں کیا مہترم نے اپنا وہ مجھے سنیں گے کیا مہترم نے اپنا مائی کی کنیکٹ نہیں کیا وہ مجھے سنیں گے کیا چلیں جی چھوڑیں کلاس کا ٹائم کیوں ویسٹ کریں ہم پڑھتے ہیں کیا خیال ہے یہ ہی بہتر ہے نا یہ دیکھو ابھی بتاتا ہوں میں سب کو فکر نہ کرو ہاں جی تو فاطمہ کہتی ہے سر ہم بینک ریکنسلیشن میں دونوں ایسپیکٹ سے دیکھیں گے فاطمہ بہترین سوال اور اس کا بہترین جواب یہ کہ یس کیوں کیونکہ جب تم بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہی ہو تو صرف تمہارے سامنے تمہاری بدھ تھوڑی ہے کیا خیال ہے شانس بھائی فرماتے ہیں سر ویسے اگر بینک اس لائیبلیٹی کو پورا نہ کر سکیں تو کیا ہوگا بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا اور بتائیے کیا جواب سننا چاہتے ہیں ارے بینک لائیبلیٹی پوری نہ کرے تو وہ بینک کا مسئلہ ہے بھائی میں ابھی اس پوائنٹ پہ کیوں جاؤں میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آکاؤنٹنگ میں بینک لائیبلیٹی پوری کرے یا نہ کرے بینک کس کے اندر میں ہے اسٹیٹ بینک کے اندر میں ہے بینک پیسے نہیں دے گا تو اسٹیٹ بینک دے گا میں کیوں بتاؤں آپ کو یہ سب باتیں ہیں میں تو کچھ بھی نہیں بتا رہا آپ کو آپ نے سن لیا اگر تو ٹھیک ہے نہیں سنا تو لانت بھیجی ہے بیکار بات ہے یہ حضور بات ہے کیا خیال ہے کام کی بات کرتے ہیں نا جو ہم پڑھ رہے ہیں جی تو جنابِ علی پیارے بچوں بینک ریکنسلیشن میں دونے ایسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں وہ صرف ہماری بگ تھوڑی رکھی ہوئی ہے ہماری بگ ہم نے اپنے لیاز سے بنائی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا بینک ایسٹ ہے ٹھیک ہے اور بینک کہتا ہے اس کے لیے ہمارا پیسہ اس کی بینک کہتا ہے اس کے لیے ہمارا پیسہ اس کی لائیبلیٹی ہے تو اس کا پوائنٹ آف گوئی بھی تو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ ہمارے اکاؤنٹ کو بڑھائے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا جب ہم اپنے اکاؤنٹ کو بڑھائیں گے ہمارا انداز الگ ہوگا عیشہ میں نے اسلام علیکم کہا تھا اور گوڈ مارننگ بھی کہا تھا شاید آپ نے سنا نہیں اوکے اچھا اسی طرح جناب مہک آدل محترمہ مہک آدل اور رویہ کو بھی ہم گوڈ مارننگ کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لائیں ہماری کلاس میں کہ اگر آپ نہ آتی تو پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا اتنی جلدی اتنا ارلی مارننگ اٹھ کے آپ نے کلاس جوائن کر لی والیکم السلام والیکم السلام اور فرزان بھائی ہمارے مستقل کلاس جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیونی ہو رہی اور بلاخر ہو گئی آٹھ بچ کے پندرہ سولہ سترہ منٹ سے جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاخر کلاس جوائن ہو چکی ہے شکر الحمدللہ فرزان کو آئی گھوک میری آواز آری ہوگی وہ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آج تو بس ہی چلے گا رویہ کو میرے خالے آواز نہیں ہاری انہوں نے نیند میں کنیکٹ کر لیا ہے ہم نے جی جی چلیں ٹھیکے جو مان لیا مان لیا اوکے جی منال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مان لیا بہت سارہو خوب مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا مان لیا رویہ ماشاء اللہ آٹھ بچ کے 20-22 منٹ کے صبح ہو چکی ہے ہاں آری آواز لیکن آپ کی نیاری رغیا مجھے ہاں میسیج بڑی دیر میں آیا ٹائپنگ نیند میں ٹائپنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا صبح صبح جی بالکل سوری جس انگریز نے بنایا تھا مس کو اگلا گھوٹ دوں جا کے ایکچری بینک اور کسٹمر کا چار ریلیسنشیب ہوتے ہیں ریسیوی بیویل بیلر بیلی مارگیجر مارگیجی پرنسپل ایجنٹ اوپ میرے خدا لگ رہا ہے مجھے اوے ہوئے یہ بھی آنے خوبصورت سبر کرنے در ایک اور ویلکم کرلوں جی جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمن خان صاحبہ آپ کیسی ہیں تبھی ٹھیک ہے آپ کی اتنی صبح صبح اٹھ کر آپ نے کلاس جوائن کر لی ہے بلاخر اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں کیوں اتنا ضرور اس ننی سی جان پر کہ آپ نے صبح صبح اٹھ کے کلاس جوائن کر لی آٹھ وچ کے بیس بائیس منٹ ہو رہے ہیں بیس منٹ کا لیکچر نکل چکا ہے جس میں تقریباً سات آٹھ منٹ میں صرف ویلکم ہی کر رہا ہوں لوگوں کو میرے ہاتھوں میں پتیاں ہیں گولا آپ کیوں اور میں ہر کشی کے موپے زور دور سے کھینچ کے مار رہا ہوں آخر ایسا کیوں آج کا میرا بیس منٹ کا لیکچر ایسی جائے گا اب میں کسی کو ویلکم نہیں کروں اور اب کوئی کلاس میں ان نہیں ہو سکے گا آئندہ جب کوئی میرا پہلا لیکچر ہوا خدا نہ خاصتہ اور اگر آپ لیٹ ہوئے تو بس پھر آپ لیٹ ہی ہو جائیں گے میری کلاس میں اوکے جی اپنی کلاس میں میسج کر دیں گروپ پہ بادما کہ اب جو بچہ آکاؤنٹنگ کی کلاس جوائن کرنے کی کوشش کرے گا وہ آکاؤنٹنگ کی کلاس جوائن نہیں کر سکے گا اب صحیح ہے اور دوسرا یونٹ نہیں ہے میرا میرا فورت یونٹ ہے فورت یونٹ میں فورت یونٹ کی بات دیکھی جائے گی اب فلال باقی سارے بچے ایپسنٹ ٹھیک ہے آٹھ بچ کے بیس منٹ بہت ہو گئے دس منٹ کا لیوریج ہوتا ہے لیکن آپ کو انہیں تو مزاک اور تفریح لگائی بھی ہے اور ایمن تو اس قدر سوری تھی کہ بیچاری بس اڑ گئی اوکی چی اوکی ہم نے مان لیا آپ کی بات چلیں پھرحال ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کوئی بچہ اگر غلطی سے لیو ہو جائے تو وہ پھر میسج کر دے گا مجھے یا گروپ پہ کہ وہ کلاس میں تھا اور وہ لیو ہو گیا ہے تو ایسے صورت اس کو ری جوائن کروا دیا جائے گا در بیس میں میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بہت اچھے سے سمجھ آگئی کہ ہماری بک ہمارے بینک کا بیلنس کہاں شو کرے گی کیونکہ ہمارے لیے ہمارا بینک ہمارا کیونکہ ہمارے لیے ہمارا بینک ہمارا اچھے تو کیا ضروری ہے ہمارے بینک میں ہمیشہ ہمارے پیسے موجود ہوں کیا ضروری ہے کہ ہمارے بینک میں ہمیشہ ہمارے پیسے موجود ہوں بولو نہیں overdraft نام کی ایک بلا پڑی تھی ہم نے ہے کا پڑی تھی overdraft نام کی ایک بلا جس میں ہم نہیں loan نہیں زہرہ loan is not an appropriate or proper word منائل زہرہ تھی کلاس میں منائل زہرہ تھی کلاس میں کیا تھی کلاس میں کیا جائے رہا ہے جی exactly overdraft overdraft میں آپ کیا کرتے تھے آپ bank سے extra amount withdraw کرتے تھے جب آپ extra amount withdraw کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ آپ جب extra amount withdraw کر لیتے تھے تو پھر ایسی صورت میں آپ کہتے تھے bank میں آپ کے پیسے نہیں ہیں بلکہ آپ نے الٹا bank کو پیسے bank بن جاتا تھا آپ کی liability تو اس کا مطلب ہے normally bank ہمارا asset ہے ہمارے point of view سے بات ہو رہیے پہر وچھو normally bank ہمارا asset ہے لیکن bank ہمارا کبھی کبھی liability بھی بن سکتا ہے میں نے word use کیا normally bank ہمارا normally asset ہے right لیکن bank ہماری liability بھی بن سکتا ہے تو پھر normally نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا بالکل آپ کی طرح abnormal کیا خیال پھر normally تو نہیں ہوگا نا پہر بچوں yes normally bank ہمارا asset اور abnormally bank ہماری liability بن سکتا ہے جب ہمارے account میں پیسے نہ ہو تو normal balance کھا ہوتا ہے debit اور abnormal balance کھا ہوتا ہے credit اللہ کے حکم سے یاد رہے گا تو normal balance positive ہوتا ہے abnormal balance negative ہوتا ہے کیا بولا normal balance positive ہوتا ہے debit میں ہوتا ہے اور positive ہوتا ہے اور abnormal balance negative ہوتا ہے یہ کس کے point اسے بات ہو رہیے پہر وچھو کس کے point اسے بات ہو رہیے بزنس کے ہمارے اوکے آئیے بینک کے حوالے سے بات کر لیں بینک والوں کے لئے ہمارا پیسہ normally normally بینک والوں کے لئے ہمارا پیسہ ان کی normally liability ہوتا ہے liability credit میں ہوتی ہے اور اگر ہم نے بینک سے extra پیسے نکال لی تو پھر بینک ہماری liability بن گیا پھر بینک والوں کے لئے ہمارا اکانٹ کیا بن جائے گا پھر بینک والوں کے لئے ہمارا اکانٹ کیا بن جائے گا ایسنٹ وہ کہیں گے اب انہوں نے ہم سے پیسے بینک والے کہہ رہے ہیں انہوں نے پیسے ہم سے لینے ہیں ان کے پاس receivable آ گیا it means اب اس کا balance credit کے وجائے جیسے debit کے وجائے credit ہو گیا اور یہ normal نہیں یہ abnormal اور یہ ہمیشہ negative میں ہو گا right اسی طرح اگر اور یہ ہمیشہ کس میں ہو گا positive میں ہو گا صحیح پہر جب چھو لگی نیری کم positive کس ہیں چلو چھوڑو بس لکھا بھائی کافی ہے ٹھیک ہے یہ کام کا کاؤن آپ مائنس 80,000 لکھتے ہوں یہ مناسب لگے اوکی اسی طرح جب بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو ہم اپنے اکاؤنٹ سے ایکسٹرا پیسے نکال لی ہوں تو ایسی صورت میں پھر بینک کہتا ہے پیسے لینے پھر بینک 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 میں یہ شروع میں سمجھاتا نہیں ہوں لیکن آپ نہ ہوگی بات ہوگی بائیس میں نے چلو جب اچھے سوال کرنے پڑھنے لگنے لوگ سمجھا دو اسی لئے میں نے یہ سمجھا دی ہم نے یقین کریں آگے جا سمجھاتا ہوں کیونکہ ہم تو کلاس ایکٹیوٹی کے طور پر پڑھنا ہیں اس ٹاپک کو جتنا اچھا آپ involved ہوں گے اتنا زیادہ مجھے پڑھانے مزا آئے گا میں بھی بھی سیئے کیا ہوگا اس میں اچھا کولم بڑھو ٹھیک پیارے میں چل یہاں تک کلیر ہے یہاں تک کوئی پرابلم نہیں اچھا سر اگر کچھ نہ لکھا ہماری بک کا بیلنس کہا تو میں نے کہا ہمارے لئے نارملی ہماری بک ہمارا بینک ایسیٹ ہے اور ایسیٹ ڈیابیٹ میں سہیے بیلیو تو الگ الگ ہوگی جبی تو ریکنسیلیشن ہوگا تاریخ آزم کیا ہوگی تمہیں اگر ویلیو سیم ہوتی ہماری اور بینک کی کتاب کی تو پھر ریکنسیلیشن بناتے کیوں آرام کرتے گھر پہ چھٹی کرتے پارٹی کرتے بولتے ہماری اور بینک کی بک ٹیلی ہو رہی ہے ہماری بک بیلنس اور بینک کی بک بیلنس ٹیلی نہیں ہوتا تب ہی تو ہم ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں خلمن چلو اب یہ بتاؤ اس پوائنٹ میں سے کچھ پوچھنا ہے نوٹ بل کلیکٹیڈ بائی بینک بہار بیزنیس نوٹ یادے کسی کو چلو بھئی اب میں نام لیتا جاؤں اور اور آپ اس کو ڈیفائن کرتے جائیں میں ساتھ ساتھ اٹھنڈنس بھی مارک کر رہا سہیئے ہاں چلو بھئی کون سمجھائے جس کا انہال نوما وہ سمجھائے گا یہ والا پوائنٹ سمجھائیں گے مہترم 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 آیان علی صاحب انمیوٹ کریں اور یہ سمجھائیں جس پہ کر سمجھائیں نوڈ یا بل کلیکٹ بائی بینک بہار بیزنس جس پوائنٹ میں کیا بیٹا میرا بچہ بسم اللہ آیان علی صاحب آیان آپ مجھے سن سکتے بیٹا بیٹا سمجھائیں انمیوٹ کریں مائک کولیں شابش اور جلدی سے سمجھائیں بہت کم ہے ہمارے پاس نوٹ یا بل کلیکٹ بائی بینک آن بیہاف آف بیزنس اس ایس 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 چھوٹی ہے اتنی دیر لگا رہے ہیں آپ میرا خالہ آپ سمجھانا نہیں چاہتے یہ لیہان بھائی آپ سمجھائیں کہ سمجھائیں جی سلام علیکم آواز آری علیکم سلام جی بیٹا بلکل آری میں ایس نوٹ بل کلیکٹ گھانی جو نوٹ ریسیوی بل ہو گا ہمارا وہ ڈائر کسٹمر میں جمع کرا دیا جبردست بہترین بات اتنی اتنا سمپل سا جواب دے کہ چلے بھی گئے لیہان بھائی کہ نوٹ یا بل ریٹن پرومیس ہوتا ہے جس کے پیسے ہم نے لینے کسٹمر کو ہمارا مو پسند کسٹمر کو ہمارا مو پسند نہیں آیا اس لئے ہمارے آفیس بھی نہیں آیا مو پسند نہیں آیا اس لئے وہ آفیس بھی نہیں آیا اس نے ڈاریک ہمارے آکاؤنٹ میں لے آکے پیسے جمع کروا دیئے یہ میں ازراہ مزار کہہ رہا ہوتا وہ مو پسند نہیں آیا ٹھیک ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں ہمارے سامنے نے پڑھایا اس کو پسند نہیں آیا اس لئے وہ نہیں آیا ایسا نہ بولے گا پیس بولے گا پتہ نہیں کس کے پاس پڑھتے ہیں آپ لوگ تو یہ تو ہزراہ مزار کے سامنے والا کہہ رہا ہے میرے پاس سہولت نہیں میں آپ کے آفیس نہیں آسکتا تو آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیجئے میں آپ کیا اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیتا ہوں دوسرے ہمارے اکاؤن میں پیسے جمع کروا دی رائٹ اچھا اوکی بیر تو جب ہمارے اکاؤن میں پیسے جمع کروا دی تو یہ بات ہمیں کب پتہ چلی یہ بات ہمیں پتہ چلی مند پر ہمارے اکاؤنٹ کرائے پر دیا اور کرائے دار کو بولا ہر مہینے آ کے مو دکھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے جس نے نہیں سنا اس کے دوبارہ بولنا ہم نے اپنی آفیس بیلڈنگ کا ایک فلور کرائے پر دیا اور کرائے دار کو بولا ہر مہینے آ کے مو دکھائی دینے کی ضرورت نہیں اور وقت گزاروں مزہ نہیں آتا ایسے دسکشن سے چیزیں سامنے آتی ہیں ایکس پلور ہوتی ہیں بجائے اس کے بس میں لکھ دوں میں لکھا سمجھا دیا پوائنٹ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے کوئی بھی اماؤنٹ بنک ہمارے بھی پر اگر بزنس سمپل سا پوائنٹ ہے ہمیں اپنی بک میں جتنے روپے ایٹ کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے ہم نے اپنے آکاؤنٹ میں جمع کروا پانچ ہزار روپے بینک نے ہمارے آکاؤنٹ میں بڑھا بھی دیئے پانچ ہزار روپے ہم نے اپنے آکاؤنٹ میں بڑھا سر پانچ سو روپے ہمیں 4500 روپیز اور بڑھانے چاہیے صحیح چلیں بس یہ پوائنٹ کلیر ہوگا ہے اب دی پوائنٹ کے اندر جو چیزیں آپ اس کو دیکھنے جار اور جو پوائنٹ آپ کلیر نہیں ہوگا آپ ہینڈ ریس کریں گے لیکن بھائی بان کچھوں گا لیکن پہلے میں اٹینڈنس مارک کر رہا ہوں اللہ کرے اٹینڈنس مارک کر کے بڑھ بججے تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں برنہ بریک کے بار سوالوں کے جواب دوں میں میں اٹینڈنس مارک کروں گا آپ کیوں ہسر ہسر کر رہے ہسلا رکھ ہسلا میں نے بولا اٹینڈنس مارک نہیں کرو بلکہ جب میں نام لوں تو اٹینڈنس مارک کرنا عبدالمعیس عبیحہ عیمن خان علی محمد عقصہ عریبہ عریبہ عرمان آیان آیان بھئی آپ سو رہے ہیں مجھے لگا آیان بھئی آپ کی نین ڈسٹرکٹ تو نہیں ہوگی میری بجا سکیں خدا نخص میں آپ کی نین میں خلل کا باعث تو نہیں بنا ریلی سوری کہ اگر آپ کی نین ڈسٹرکٹ ہوئی ہو میری وجہ سے میں اچانک بھول دیا کہ آیا یہ پوائنٹ سمجھاؤ اوکی آئیشہ فلر فرزان علی yes sir لکھتے بھیجنا ہوتا بھٹا فرزان علی جب میں اٹینڈنس مارک کروں تو آپ کو yes sir لکھتے بھیجنا ہوتا write yes sir میسیج میں لکھتے بھیجنا ہوتا ہے بھٹا میسیج میں yes sir لکھتے بھیجنا ہوتا ہے جبنا آپ کا نام ٹھیک ہے کیونکہ آپ زوم پہ میرے خالے بہت کم آئے ہیں تو میں میں نے کہ آپ کو طریقہ بتا شکریہ بھٹا شکریہ رنس مارک ہوگئی آپ کی فاطمہ زہرہ حفظہ حرام فرماری ہوں گی یقینن ریکارڈنگ دیکھ کے خوش ہو جائیے گا اور ہاتھ ہلا دیجئے گا کیمرے کی طرف دیکھ ہمنا یقینن حرام فرماری ہوں گی آپ بھی کیمرے کی طرف دیکھ ہاتھ ہلا دیجئے گا حضیفہ عدنان ان کو شدید آران کی ضرورت ہے آپ بھی آران فرمائیے گا فرماتے رہیے گا علیان موجود ہے جنید نظیم صاحب حسب عادت حسب معمول حسب ذائقہ حسب توفیق ایپسنٹ ہیں انجائے کریں پارٹی کریم بھائی کریم صاحب زہرہ کلاس میں تھی نہ فاطمہ زہرہ کلاس میں تھی نہ بیٹا اوکے لیو ہوگی تو شاید کر اوکے جنید بھائی تو ہینی کلاس میں ماز صاحب نے جوائن کر لی تھی کلاس موجود ہیں شکریہ اٹینڈنس مارک کر دیجئے ماہ کوئی بات نہیں زہرہ تریسان نہیں ماز بھائی آپ کلاس میں ہیں یا آرام فرما رہے ہیں اٹینڈنس مارک ہو رہی ہے آپ کو اپسن مارک کر دیتا ہوں صحیح میں قادر محمور خان بالکل بھی نہیں پڑھنی مان بلکل نہیں پڑھنی ہے کب جوائن کیا تھا کوئی ریپلائی کیا تم نے مجھے عبدال محس صاحب بالکل آپ کے میسیج ریسیو ہوتے جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو لازم میرے پاس آتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے نہیں جائے گا امران خان is not in the meeting کیون کیون کیا ضرورت مانور تھوڑے میسیج کرنے کی نہیں کیا کرو نا میسیج بیٹا attendance کے وقت yes لکھ دینے کا کیا پائدہ آپ لوگ صرف لگانے کیلئے بیٹھے ہوتے بہت بری بات ہے مجھے کیسے بتا چلے آپ کو سمجھ آرہ یا نہیں ہمارے پاس کوئی 5G 6G technology تھوڑی کہ آپ لوگ دیکھ کر رہو کہ آپ کو سمجھ آرہ یا نہیں آپ لوگ میسیج ہی نہیں کرتے ریپلائی نہیں کرتے صرف attendance کے باب پوری چیٹ میں آج منحل جہرہ منال میں سوال پوچھا ہے مائرہ سے ریپلائی لکھ رہی ہیں اچھا شکریہ محمد شہید اس بچے ماشاءاللہ اتنے ریگولار اتنے پنکچول ہیں خوش ہوتا دل دیکھ کے پیارے بچے ہیں محمد شوید محمد حرمین اپسینٹ آج آئیت بچارے محمد مشعود محمد روحان محمد طہا ندیم آئیم بچارے اوپر محمد طہا ندیم صاحب آرام خرم رہے ویٹنگ روم میں آرام خرم رہے ہو اور طہ نیم صاحب آج آپ نے لیٹ جوائن کی ایک آس بہت لیٹ نہیں بلکہ طہ نیم نے جوائن دیر سے کی روحان روحان بعد قرآن حقیم ایکسینٹ ہوگا نور لین روحیہ کرتے ہیں رجا ساحل سمر شاس شیزہ عبداللہ شاہد عمل عاصم مناحل عاصم سیدہ زہرہ مناحل کیا یسر کی سپننگ دھون رہی ہو اٹیننس مارک کرنی ہے عمل زہرہ اس کو اٹھا دو مناحل کو سوگئی بیچاری گرس اس سے نیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا تہا نئیم کلال بن عامر کنیشہ حضب عادت حضب زائقہ حضب معمول حضب توفیق ایپ سنڈ نہیں سنیں گی یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہماری بات اردو انگلیش کسی بھی زوان میں آخری منٹ چل لیا تاریخ آزم صاحب موجود ہیں وجیح نتیم موجود ہیں ولیجا ہیں ولیجا کنکل ہیں زارہ کیذر بھی ہیں اوکی جی